بلکہ اپنے خاص طور پر لیڈران کو محفوظ ڈگانوں پر چھپا کے رکھتے ہیں جہاں سے اس قسم کے غلطی کی بالکل امکان تک نہیں ہے تو جو ہوا اس کے تفصیل میں میں جاتا ہوں صبح نو بجے کے قریب یہاں پر آکے کچھ بولے کنش پر ہلیکوپٹر نے دائنے شروع کیے اور اس دری اثناء کافی میرے خیال میں تعداد میں بارہ ہوں یا چودہ ہوں ہلیکوپٹر کمانڈو بھی اتارنے شروع کر دیئے جو کچھ ہلیکوپٹر اوپر سے اڑتے رہے وہ کمانڈو کو تحفظ دیتے گئے اور علاقے بھر میں جگہ جگہ پر ہلیکوپٹر آکے کمانڈوز اتارتے گئے اور علاقے کو کئی حصوں میں ایسے گیروں میں تقسیم کر دیا گیا جہاں پر اور کوئی نو یا گیارہ بجے کے قریب یہ میرے خیال میں تلی دامان جس کو کہتے ہیں سبی کے طرف سے علاقہ ہے اس طرف سے بھی علاقے کو ہلیکوپٹر سے فوجی کمانڈوز گرا کے اس طرف سے بھی گھرنا شروع کیا تو اس تائم ساتھیوں پہ یہ آیا ہو گیا ہوگا کہ ابھی نواب صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو نواب صاحب کا پتہ چل گیا اور ان کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس وقت ساتھیوں نے علاقے میں جگہ جگہ پہ ان کے ریاستی گماشتوں کے ساتھ پنجابی فوج کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی دیکھتے ہی دیکھتے ایک جمسان کی صورت اختیار کر گئی اور پھر جگہ جگہ میں گولہ باری اور بندوقوں کی آوازیں سنائی دی کہ جو یہ سلسلہ چلتا رہا کافی دیر تک اور جو نواب صاحب کا محفوظ ٹھکانہ تھا وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں گولے گرائے جا رہے تھے اس وقت ہلیکوپٹروں سے اور دور مار توپوں سے تو کبھی آدھے گھنٹے گھنٹے تک ہلیکوپٹر نمودار ہو کے یہ کاروائی کرتے تو وہ چلے جاتے تو پھر اس بیچ میں گولے دور سے گرتے رہتے تو یہ سلسلہ چلتا رہا سارے دن اس رات اگلے دن اور میرے خیال میں دوسرے شام تک یہ سلسلہ سارا چلتا گیا تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں فوج علاقے میں اتر چکی تھی اور علاقے کو بلکل چار پانچ گیروں کے صورت میں لے لیا تھا تو اس وقت تقریباً ساتھی سب ایک دوسرے سے رابطے مابطے منقطع ہو گئے ہر ایک اپنے جنگ میں اپنے کاروائی میں مصروف تھا اور دری ایسنا پر کیا نہیں پتا لگا کہ کون زندہ بچا کون مارا گیا لیکن جتنے ساتھی موجود تھے وہ لڑتے رہے اور کٹتے رہے کہ کوئی وہاں سے پسپائی کا اندیا کسی نے بھی نہیں دیا اور کچھ سلسلہ رکھا نہیں تو اگلے دن جب اخبارات میں اور سلسلے میں یہ بات باتنا چاہوں کہ اسی وقت نواب صاحب کے ساتھ بھی کافی ساتھی ان کے جو اپنے حفاظت کے لئے تائنات تھے ان سے بھی یہی رابطہ ہوتا رہا کہ وہ بھی لڑ رہے ہیں اور نواب صاحب بذات خود بھی لڑ رہے تھے اس ٹائم جو کچھ ساتھی ان کے ساتھ تھے اور آخری وقت تک ان کے ساتھ رہے جو آج تک نواب صاحب کے ساتھ خود لا پتہ ہیں وہ ساتھی آخری وقت تک ان کے ساتھ تھے اور وہاں سے لڑ رہے تھے تو یہ ایک غلط تاثر ہے کہ نواب صاحب پتہ نہیں گار میں چھپے ہوئے تھے یا وہاں سے کچھ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے ایک اور بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ علاقہ کافی کٹن اور دشوار علاقہ ہے اس میں نکلنے کے رستے یا پھر آنے کے رستے بھی بہت کم تھے اور نواب صاحب کی جو بیماری کے وجہ سے وہ زیادہ چل پر بھی نہیں سکتے تھے ان دنوں تو یہ میں کوئی کمزوری ان کا بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ان کے باوجود جو ان کا موقف تھا ان نے کافی وقت پہلے ساتھیوں پر واضح کر بیا تھا کہ اگر کہ کبھی ایسے واقعہ آتا بھی ہے تو میں علاقہ چھوڑ کے نکلنے کی میرے نہیں سوچو بلکہ میں وہاں لڑتا لڑتا شہید ہونا پسند کروں گا بنسبت ہے کہ میں علاقہ چھوڑ کے وہاں سے یا ساتھیوں کو چھوڑ کے نکلو لیکن جو واقع ہوئے تو اس کے بعد یہ ساتھی جب بچھڑ گئے ہر ایک اپنے اپنے دستے پہ جو جہاں جس گیرے میں پھنس گیا تو وہ وہیں تھا تو اگلے دن یہ ریاستی اداروں کے طرف سے جو یہ بیان آیا کہ نواب صاحب اس واقعے میں شہید ہو گئے یہ سارا ایک جھوٹ کا جو سلسلہ تھا لیکن علاقہ اتنے حد تک ان کے کنٹرول میں آ گیا یا ان کے گیروں میں آ گیا کہ ساتھی پھر ہر ایک اپنے اپنے رستے پہ نکل گئے اس دن سے آج تک پھر نواب صاحب کا ناہمیں پتہ لگا کہ نواب صاحب اب کہاں ہیں خیر خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں لیکن جو یہ ریاست کے طرف سے یہ ایک بات پہلائی گئی کہ نواب صاحب شہید ہو گئے جو مارنے والا ہے وہ ہی بتاتا ہے کہ میں نے مار دیا نواب صاحب کی لاش ہم نے آج تک دیکھی نہیں وہ ساتھی ان کے ساتھ جو غائب ہو گئے ان کو ہم نے ان کی کچوں میں پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں زندہ ہیں نہیں ہیں تو ہم کیسے اس بات کو یقین کر لیں کہ نواب صاحب ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں نواب صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی تھے آج بھی ہیں جب تک ہم ان کی لاش اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس کی تستیق نہیں ہو جائیں کسی بلوچ کے اطبار بلوچ ہوں اس کے مر سے ہماری تستیق نہیں ہو جائیں یا پھر نواب صاحب کو ہم خود آنکھوں سے نہ دیکھیں یا پھر آخر ان کا منزل مقصود جو تھا جو بلوچ آجوئی آزاد بلوچستان وہ حاصل نہیں ہو جائیں ہم اس چین کی میرے کیسے سو سکتے ہیں ایک اور بات جو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں جلدی کیا ہے نواب صاحب کو دفن کرنے کی لاش ملی نہیں میت کسی نے دیکھا نہیں اور ہم جلدی سے جلدی ان کو دفن کرنے کی کوشش میں ہیں کہ اس کو ایک طرح سے جو ان کا مقصد تھا ایک طرح سے جو نواب صاحب کی شخصیت تھا اس کو ہم زمین میں گھار دیں جو آدمی اپنے زندگی میں کسی کے سامنے نہیں جکا جو کسی کے سامنے جس نے گھار نہیں مانی ہم اس کو اس کے غیر موجودگی میں کیوں ایسے جلدی کسی کے سامنے جھکا دیں یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا اس کے پیچھے کیا مقصد ہیں جس کے وجہ سے ہم اتنے جلدی اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ تو ایک کھلا زخم ہے جو ایک آدمی مر جاتا ہے اس کو ہم دفن کر لیتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مانتا ہوں اس طرح کے لوگوں کے مقاصد ان کے جو زندگی کا عمل تھا وہ دفن نہیں ہوتا لیکن وہ آدمی کا درد جو ہے آستا آستا مٹنے لگتا ہے ایک آدمی گن جاتا ہے جیسے اس واقعے میں نواب صاحب کے ساتھ ہوا باقی ساتھیوں کے ساتھ ہوا آج بلوچستان میں چار ہزار سے زیادہ بلوچ غائب ہیں ان کا سب کا درد ہمارے دلوں میں کھلا زخم کی طرح ہے اس زخم کو ہم بھرنا نہیں چاہتے اس زخم کو بلکہ روز پر روز قرید کے اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ زخم کے درد سے ہم سو نہیں سکیں چین کی نیند کہ کم از کم ان کا جو مقصد ہے جس خاطر ان لوگوں نے جان دی ہے جس خاطر یہ غائب ہو گئے ان کو اس منزل تک تو پہنچ سکیں ان کا بدلہ تو لے سکیں جس کام کے لیے جس جدوجہ دن لوگوں نے شروع کی ان کو ہم آخر تک تو پہنچیں ہم جلدی اس جلدی بس اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے غائب کریں تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جلدی کیا ہے ہمیں اور سوال میں جو اپنے جیسے پوچھا کہ میرا کیا لاعامل رہا ہے میرا لاعامل بھی کافی جو وجوات ہیں یا ابھی اس ٹیم سیکیورٹی کے وجوات سے میں اپنا ڈائریکٹ لاعامل کی بارے میں کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا جو ہوا وہ وقت آنے پہ انشاءاللہ سب کے سامنے زندگی رہی تو بیان کر لوں گا